موسیقی میں پنچم جی کے لیے یہ کہوں گی کہ وہ خود سرود بجاتے تھے اور وہ استاد علی اکبر خان صاحب سے سرود سکھے تھے اور پندیت شانتہ پرساج جی سے تبلہ سکھے تھے تو جب سرود وہ خود جانتے تھے تو ان کے ہر گانوں کا جو پیسز بنتے تھے کہ ہمیشہ وہ پیس رینج کے برابر اندر ہی ہوتا تھا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیس بنتا ہے پر انسٹرومن کے رینج میں وہ سوٹ نہیں کرتا ہے تو تھوڑا سا دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے پلیئر کو پر یہ نوبت پنچم جی کے یہاں اتنے سالوں میں ایک دن بھی ہم کو تو نہیں محسوس ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ خود سرود بجاتے تھے ان کو معلوم ہے سرود کا پیس بنے گا تو کیسے بننا چاہیے کونسے رینج میں بننا چاہیے اور اس پچر کا جو بیگراؤنڈ میوزک ہوا تھا مہبوبا کا تو پندیت شانتہ پرساد جی آئے تھے تبلہ بجانے کے لئے تو مطلب بہت ساری کلاسیکل ٹائپ کا انہوں نے اس میں تچ رکھا تھا پنچم جی کے لئے کئی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بہت زیادہ ویسٹنائز ہے تو پھر انہوں نے عمر پریم میں جو بولنے والے تھے ہوں ان کی زبان بند کر دی پورا نا پورا انڈین ٹائپ کا میوزک دیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں جتنا ویسٹن میں ماہیر ہوں کام کی حساب سے وہ تو کبھی یہ نہیں کہتے تھے میں اتنا ماہیر ہوں اتنا ہی انہوں نے سنگیت انڈین سٹائل کا کلاسیکل سٹائل کا ڈینس میوزک کیے ہر چیز یہ ثابت کیا کہ میں دونوں میں پیرلل ہوں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ خود کبھی کچھ نہیں کہتے تھے بہت نمر سبح کے تھے بہت پیار والے تھے یہ اسی وجہ سے شاید ان کو بھگوان نے ماہ سرسوٹی نے ہر قدم پہ کامیابی دی ایسا میں مانتی ہوں کیونکہ وہ ان کی اندر گھمین نہیں تھی تو جب بھی ہم جاتے تھے ریکورڈنگ کے لئے میں نے تو ان کا ہر ریکورڈنگ میں بجانا بہت انجوئی کیا ہے اور دوسری بات کہ کلاکار جب جاتا ہے کسی بھی سنگیت نردشک کیا خاص کر کے پنچم جی جیسے کہ ہاں تو اس کی یہ نظر ہونی بہت ضروری ہے صرف یہ نہیں کہ ہم کو اپنا پیس بتا دیا بجا لیا بیٹ گیا اپنا چھپ کر کے باقی لوگ کیا کام کرتے اس سے کوئی مطلب نہیں نہیں ایسا نہیں ان کے ہر سیکشن میں جان ہوتی تھی وائلین میں ان کا ریدم سیکشن کا تو جواب ہی نہیں تھا فلوٹ سیکشن کہی ہے ہماری پلکنگ سیکشن کہی ہے پھر کی بورٹ کا جو ہوتا ہے مسٹر کیرسی لارڈ بجاتے تھے تو ہر ہر سیکشن میں ان کے کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی تھی ہر گانے میں تو یہ جو ایک چیز ہے وہ جیسے ہم نے اپنا پیس بجایا بیٹھ گئے چوب کر کے دوسرے سیکشن پہ دھیانیں نہیں دیا نہیں دیکھو اور لوگ کیسے کام کرتے ہیں کتنا پرفیکشن ہے کتنی چھوٹی چھوٹی بات کتنی گہرائی سے وہ کرتے ہیں تو اپنے کو یہ دھیان رکھیں گے دیکھیں گے تو ہمارے کوئی بہت فائدہ ہوتا ہے ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کامال کی کوشش کریں ہم بھی یہ چیز اپنے میں لانے کی تو پنچم جی کے یہ میرے کیا سے جنہوں نے بھی بجایا ہے ان کا بہت فائدہ ہوا ہے ایسا میں مانتی ہوں پنچم جی کا جب گانا ہوتا تھا تو کیسا ہوتا تھا کہ ریال سر ہو جاتی تھی تو سینٹر میں وہ ہرمنیم لے کے کھڑے ہوتے تھے گانا سناتے تھے ہم لوگ اس طرف بیٹھتے تھے ستار سروت جتنے بھی ہے سب آس پاس بیٹھتے تھے کیونکہ اورکیسٹریشن تو بہت بڑا ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رہتے تھا پھر وہ جو پیس ہوتا تھا وہ خود گا کے سناتے تھے ارینجر تو پہلے بتا دیتے تھے پر ان کو جو ایکسپریشن چاہیے وہ وہ بتا دیتے تھے تو سنا دیتے تھے سمجھا دیتے تھے پھر ریال سر ہوتی تھی تو بجا لیتے تھے اس کے بعد ایک دو ریال سر ان کے ساتھ ہوتی تھی اس کے بعد سب بیلنسنگ ہونا اپنے اپنی جگہ پہ جانا اور پنچم جی ہمیشہ کہتے تھے جب سولو ہو پیس تو میں نے بنایا ہے آپ نے بجایا بھی ہے اب اس کو اور کتنا اچھا کرنا یہ سوچ لیجے آپ تو ٹھیک ہوتا تھا تو جیسے میں کہتی تھی نا پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ جو بنا وہی بجانا ہے اس لئے میرے خیال سے مجھے ہی کیا ہر پلیئر کو بہت ایٹیز لگتا تھا پنچم جی کے یہاں بجانا اور میں ایک بات کہوں گی کہ پنچم جی کی زندگی میں جو اتنی کامیابی ان کو ملی ہے اس کی اور ایک وجہ ہے ان کا ویوار ان کے ٹیم کے ساتھ لا جواب تھا یہ میں نے کسی میزک ڈاریٹر کا نہیں دیکھا ان کے ارینجر شری باسو چکرورتی جی ہمارے دیش کے مہان کلا کا شری منوری سنگھ جی اور شری مہاروٹی کیر جو ان کے تین ایسسٹن تھے اس کے علاوہ جو یوگدان ان کے آرٹسٹوں نے دیا ہے ان میں ہے مسٹر کیرسی لارڈ مسٹر کعوز بابا کعوز لارڈ مسٹر بجی لارڈ مسٹر ہومی ملہ جی جو ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کا اتنا بڑا کانٹریبیشن ہے کہ میرے کہنے سے آپ کو اس کا اندازہ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے پنچم جی کو ایک عادت تھی کیا کہ جیسے بیٹھے ہیں ابھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیس دیکھتے دیکھتے کچھ گلتی سے کوئی چیز ہو گئی ہم سے گلت بج گیا تو ان کے کان میں پڑتا تھا ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے گلت ہے پر اچھا لگتا ہے دیکھیں گے کوئی بھی ساؤنڈ کچھ بھی چیز کوئی بھی کرتا تھا یہ ضروری نہیں کہ اتنے ہی لوگوں میں سے کسی نے کرنا چاہے وہ کو اپریشیٹ کرتے تھے بولتے تھے بہت اچھی چیز ہے یاد رکھو آگے ہم اس کا استعمال کریں گے تو میرے خیال سے جو ان کا یہ ویوار تھا سب کے ساتھ اس لیے ہر کلاکار دل سے ان کے یہاں کام کرتا تھا اور دوسری بات پنچم جی ہر گانے کے ریکوڈنگ میں اتنا ہی انٹریس دیتے تھے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت بڑی پروڈکشن کا ہوتا ہے گانا تو میزک ڈاریٹر کو لگتا ہے اتنی بڑی پروڈکشن کا گانے میں بہت انٹریس لو کبھی سمجھو بہت بڑی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے ان میں یہ بات نہیں تھی کوئی بھی پروڈکشن اور کام میں سنسیریٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور دوسری بات ان کا ٹیم کے ساتھ جو ویوار تھا اتنا مزا کی کرسی جی کے ساتھ ہومی جی کے ساتھ کعوض بابا کے ساتھ بجی جی کے ساتھ تمام تمام لوگوں کے ساتھ پر ایک بار کام شروع ہوا وہاں کوئی فرینڈشپ نہیں کوئی مزاک نہیں اتنی سنسیریٹی اتنا پرفیکشن میں نے کہیں نہیں دیکھا پنچم جی جیسا راج کماری بہت ہی نامی گائی کا ہے اور جب پنچم جی کے لیے وہ گانے کو آئی وہ ریکورڈنگ شام کو ہوئی تھی مجھے یاد فلم سندر میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں انہوں نے جس قدر راج کماری جی کا سنمان کیا اتنی عزت دے کہ میں تو دیکھتی ہی رہ گئی افکورس پنچم جی سے عمر میں بہت بڑی ہے پر پنچم جی جس بلندی پہ بیٹھے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی اتنی اچائی پہ جانے کے بعد تھوڑا سا ابھیمان تو آتا ہی ہے اتنی نمرتہ اتنی ان کی عزت کی کہ گانا ریکورڈ ہوا بہت اچھا ہوا پھر وہ دوبارہ اندر آئے راج کماری کے پاس آکے پوچھے اگر آپ کی عزت ہو تو ایک اور گانا ایک اور ٹیک لے یہ سن کے میں حیران ہو گئی کہ میوزک ڈائریکٹر تو یہ بولتا ہے وان مور وہ عزت وغیر لیتا نہیں کسی کی بھی وہ تو بتا ہم کو ایک اور سیفٹی چاہیے یا کچھ بھی وہ مائک سے بھی نہیں بولے اندر سے مونیٹر روم سے بہار آئے آکے آرٹس کیبن میں گئے جا کے راج کماری جی مائکرو فون کے سامنے کھڑی تھی ہاتھ جوڑ کے ان کو پوچھا اگر آپ کی عزت ہو تو ایک اور ٹیک لے تو یہ بات کو میں بہت بڑی مانتی ہوں کہ کسی ایک کلاکار نے دوسرے کلاکار کہ اتنی عزت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور راج کماری جی بولی ہاں ہاں ضرور ضرور کیوں نہیں اور ایک اور گانا لیا وہ بہت سندر گانا ہے مجھے بہت پسند ہے اس میں بھی ستار کا کبھی ستار مجھے رات بار کرا دے بیتا میرا کال تو بیتا کول پار کرا دے خریدی تو بیتا شاہو ہوئے رات بار کرا دے پار کرا دے میرا بیتا سندر راست گرח کاری نظر شکری 유